سرکار اٹھنے لگے ہیں کہ آخر سرکار کہاں تک پہنچی تو بالکل سرکار کل اپنے کارکال کے ہزار دن پورے کر لے گی سرکار اپنی اپلوپدیاں گناتے ہوئی نظر آئے گی سی ایم صاحب خود اس کے لئے بیک آدک پریس کانفرنس کریں گے اس کے ساتھ ان کے جو منتری ہیں وہ بھی زلیوار ہمیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور جن جن تک جو اپلوپدیاں ہیں سرکار کی اسے گنواتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن سوال جسکر تس ابھی بھی بنا ہوا ہے کہ پردیش میں ابھی بھی کئی ایسی سمسیاں ہیں جو سرکار کے سامنے ایک بہت بڑی چنوٹی بنی ہوئی ہیں چاہے وہ بجلی کی سمسیاں ہو پانی کی سمسیاں ہو سرکاری جو اسپتال ہیں وہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہیں اور بھی کئی ایسے مسئلے ہیں جہاں پر سرکار کو دیکھنا ہوگا سرکار کیلئے بہت بڑی چنوٹی ہے تو آنے والے سمیہ میں سرکار کو ان سبھی چنوٹیوں سے بھی نپٹنا ہوگا جو کہ فلحال آسان نظر نہیں آ رہا ہے یہ رپورٹ دیکھیں اس کے بعد چر جاکے شروع ہریانہ کی بجلی سرکار شکروعار کو اپنے ایک ہزار دن پورے کرنے جا رہی ہے پارٹی کا دعویٰ ہے کہ سرکار نے جنتا کے ہیتوں میں ڈھیروں کام کیے ہیں اور اسی دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے سی ایم منوحر لال جنتا کے سامنے اپنا رپورٹ کارٹ پیش کریں گے اتنا ہی نہیں سرکار کی منشا تین سال پورے ہونے پر ایک بڑی ریلی کرنے کی بھی ہے جس میں پردھان مندری نرندر موڈی کو آمنترت کیا جائے گا سرکار کے ایک ہزار دن پورے ہونے پر 21 جولائی کو مکھے مندری پریس کانفرنس کریں گے اس موقع پر سرکار کی اپلابدیوں کو لے کر ایک فلم دکھائی جائے گی سرکار کا کام جن جن تک پہنچے اس کے لیے سی ایم کے ساتھ ساتھ مندری بھی جیلوں کا دورہ کریں گے اور سرکاری اپلابدیوں کو جنتا کے سامنے رکھیں گے مرندر موڈی جی 26 اکتوبر کا ہماری سرکار کے تین سال پورے ہو جائیں گے تینٹیٹیوی ڈیٹ 26 اکتوبر ہو یا اس کے آس پاس ہو اس کے بعد ہو یہ کوئی سرکمسٹانسی پر ڈپینڈ کرے گا کیونکہ ہرینہ میں پیڈی سیزن پیق پہ ہوتا ہے اکتوبر میں ساید نومبر کے پہلے سبتہ میں یا دس نومبر تر کوئی ڈیٹ جو بھی مرندر موڈی جی سے کہا ہوگی اس پہ کریں گے کارکرم بڑا ہوگا اس کی یوجنام نے موڈی جی آئیں گے موڈی جی کا ابھی مانے مکھے مندری جی بات کر رہے ہیں سرکار کا دعویٰ ہے کہ راستی اصطر پر بیسٹ ہارٹی کلچر ستوں پر سولر لگانے بڑیہ فلم کے چاوالوگانے پر پورسکار حاصل کیا سمارٹ گورننس کے سار ڈیزٹال انڈیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ناری شکتی پورسکار پراپت کیا ہریانہ کو کیروسین مکت راجے بنا کر دیش میں نیا کیرتی مانے ستھاپت کیا سال دو ہزار سولہ میں پانچ ہزار چھے سو اٹھاسی کلومیٹر کی سڑکوں کے نرمان کی ادھار شیلا رکھی تو چار ہزار اکیس کلومیٹر کی سڑکیں بن کر تیار ہو چکی ہے کیند سرکار گیارہ سو کروڑ روپے سڑک سرکشہ پر خرج کرے گی سوچتا بھیان بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان میں کامیابی ملی موڈی سرکار منوح سرکار کی گریبی انمولن اور آرثک سماویش کی نیتیوں کو جن جن تک پہنچایا اب نظرے شکروار کو ہونے والی سرکار کی پریس کانفرنس پر ہے اس دوران سرکار کی اور سے کونسی وہ یوشنائے اور اپلوڈیاں ہیں جو واقعی میل کا پتھر ثابت ہوئی ہیں سرکار کی اور سے یہ بھی بتایا جائے گا کیوں اس کے وعدے کیا تھے اور اب ارادے کیا ہیں بیو ریپورٹ جنہتہ ٹی وی جی ہاں تو سرکار کیا دعویٰ کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لگاتار سرکار کا کہنا ہے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کچھ ایسے شیطر ہیں کچھ ایسے سیکٹر ہیں جہاں پر سرکار نے پرسکار بھی حاصل کیے ہیں بھائی قیدہ اور جو سرکار کی اور سے کچھ ایسے 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 جو چلائے گئے اور ان میں کامیابی سرکار کو ملی ہے چاہے وہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ایسے سوچھتہ ایسے ایسے ساتھ ہی چاہے ہم دوسرے ایسے ایسے سرکار کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے کیروسین پری حریانہ کو انہوں نے بنا دیا ہے یہ بھی کہنا ہے کہیں ایک بہت بڑا کرتیمان استھاپت کیا ہے دوسرے راجیوں کے لیے بھی سرکار نے جو یہاں لیکن سوال یہی اڑتا ہے کہ 154 وادے جس کو بھارجنتہ پارٹی نے اپنا سنکلپ پتر بنایا تھا سنکلپ کہہ کر خوشنا پتر نہ کہہ کر سرکار نے یہ امید جتائی تھی کہ سنکلپ ہے تو ضرور پورا کیا جائے گا لیکن سنکلپ پتر کے ذریعے سرکار نے جو سادھنا چاہیے تھا وہ کیا ہزار دن میں ہزار گیندے سرکار کھل چکی یہ سمجھ لیجیے لیکن ہزار گیند جب کھل لیتا ہے کوئی بھی بللیواز تو ہم امید کرتے ہیں کہ کم سے کم سورن تو بنی جائیں گے اب ایسے میں سورن بھی بنے یا نہیں یہ بڑا سوال ہے تین خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں امید ہے کہ چرچہ کے دوران ضرور جڑ جائیں کیونکہ پانچ سار کا کارکال نہیں ہے یہ چرچہ ایک گھنٹے میں سمیٹ نہیں ہے ساری چیزوں کو ہمارے ساتھ محمد بلال صاحب جڑے ہوئے ہیں کانگریس کی طرف سے سواگت ہے بلال صاحب آپ کا رائی جنتی وصلے شک مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت سواگت سرا آپ کا اور انڈیا نیشنل لوگ دل کی طرف سے اجی گولیا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت سواگت شروعات مہمان ہمارے ساتھ آپ ہی سے کرنا چاہوں گا ایک ہزار گیند میں کتنے رن بنا پائی یہ سرکار ساکر جی آپ ہی بتا رہے تھے کے سرکار نے ایک سو چمن وائدے کیے تھے بھارتے جنتہ پارٹی نے چناؤ سے پہلے اور اس میں سے ٹھیک کچھ پریاس کیے گئے ہیں کچھ وائدوں پہ پورا کرنے کے لیے لیکن ادھکانس وائدے اور وہ وائدے جو جنسادہ سے جڑے ہوئے جن کا عام آدمی پر جیدہ اثر پڑتا ہے ان وہ وائدے پورے نہیں کیے گئے مثلا سوامینا تھا کی ریپورٹ کا جکر کیا تھا ہم لاغو کریں گے لاب کا ریمو لے دیں کسانوں کو وہ بھی وہ نہیں پورے کر پائے ٹیچرز تھے گیس ٹیچرز کو ریگودر کرنے کی بات تھی وہ بھی پورا نہیں کیا سرکار آج کل بھی اناؤنسمنٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم ہر ایک ڈسٹرک میں میڈیکل کالز کھولیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ایک شرائع کلپنا چاولہ میڈیکل کالز دھراتل پہ آیا ہے اور اس کی بھی پہلے پہلی سرکار سے اس کی بھی بات چیز چل رہی تھی ایمز ہے جو 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 ڈسٹرک میں بن رہا تھا وہ بھی پہلے سے بن رہا ہے اس میں وردما سرکار کا کوئی کنٹریبوشن نہیں ہے اسی طرح سے جیسے کلپ انسورنس کی بات کلپ انسورنس تو کسان کے لیے گڑے کی فانس بن گیا ہے ہم ایک ریپورٹ دیکھ رہے تھے کہ ہریڈا سرکار نے کنٹر سرکار نے کمپنیوں کو انسورنس کمپنیوں کو ایک سو انیس کلوڑ روپیہ پریم کے طور پر دیا ہے ایک سو انیس کلوڑ روپیہ جبکہ کسان کو ایک کمپنی دو کمپنیاں ہمارے ہاں کام کر رہی ہیں ایک آئی سی آئی لیبارڈ کمپنی اور ایک بجاز انسورنس کمپنی ان دونوں کمپنیوں کو ایک سو انیس کمپنیاں لے گئی ہیں ایک سو انیس کلوڑ روپیہ تو اس اور اس میں سب سے پہلی سمجھا کیا ہے اب جیسے آج کل بھی سپریم کورٹ چل رہی ہے نیزتہ کے ادھکار کی کہ کسان کے کھاتے میں سے بنا کسان کی کنسنٹ کے پیسہ وہ نکال لیا جاتا ہے یہ ایک ایک ایسی تھی تھی کسان کا پتا ہے نہیں کہ میرے کھاتے میں دس زہر روپیہ تھا اس میں سے کتنا انسورنس کمپنی لے گئی اور مجھے اس میں سے ملنا کیا ہے اب ایک دھتیر گاؤں ہے اس میں ایک کسان کی رپورٹ آئے ہوئی تھی کہ اس کسان کے کھاتے سے کتنا سات پانچ اچھے ہزار روپیہ انسورنس کمپنی کے طور پر چلا گیا اسی ایک فصل زیرو برباد ہو گئی اس نے اس کے لئے کلیم بھی کیا کلیم اس کو جتنا اسے انسورنس دے رکھا تھا اس سے بھی کم اس کو پیسہ ملا تو اس طرح سے جو سرکار کی جو نیتیاں تھی ان میں بہت سار چیزیں ایسی رہی ہیں جن میں سے سرکار اپنے وائدوں پہ بھی نیکھری اتری اور جو سرکار نے بعد میں جو نیتیاں بنائے جیسے بھی آپ نے اپنی بیٹری بچاو بیٹری پڑھاؤ یہ بہت پرانی سکیم ہے بہت ہی پرانی سکیم ہے یہ نبیہ کے دشک میں بنائی گئی تھی اور راستان سے شروع ہوئی تھی تب ہریانہ گورنمنٹ نے اس کو لیا تھا کبھی اپنی بیٹری اپنا دن تھا اس کا نام کبھی لڑ لی تھا اس سکیم کا نام یہ نام بدلتے رہے ہیں لیکن ورطمان سرکار نے اس پہ زیادہ کام کیا ہے اور اس کا پرنام بھی سکارہ تمک آئے ہے جو اچھے کام ہوئے وہ اچھے کام بھی ہوئے پرنٹو ایڈا سیم ٹائم گورنمنٹ کی ڈبل پولیسی ہے کہ لڑکیاں دے پا رہی ہے وہ لڑکیوں دس دس دن تک بھو کرتالما گرمیوں بیٹھی جاتی ہیں تب جا کے گورنمنٹ کی کانوں پر رہنگتی ہے اور تب ان کے سکول اپگریڈ ہوتے ہیں یعنی ٹھیک ہے سرکار نے ایک دنگانو پات کے اس طر پر ضرور اچھا کام کیا ہے اور وہ اس کے سرانہ بھی کی جانے چاہیے دوسری بات کہ سرکار میں ایک روپ تاکہ بڑی بھاری کمی ہے سرکار کے ہی منتری سرکار کے ہی پارٹی کے ہی سانسد سب سرکار کے ورد بولتے ہیں ایک سانسد کہتے ہیں کہ مکہ منتری ٹھیک ہے آس پاس اس کے کرپٹ لوگ گھرے ہوئے ہیں اس کا مطلب کرپٹ لوگوں کو شے دے رہے ہیں مکہ منتری اس کا مطلب یہ ہوا نا ایک منتری کہتے ہیں کہ سرکار میں ہماری کوئی پوچھ ہی نہیں ہے ایک سانسد جس کا پچھلے تین سال میں ایک ہی کام رہا ہے کہ ایک ذاتی ویسے سے گاڑیاں دیرنا اور وہ سرکار یہ پریاض کرنا ہے کہ کس پرکار سے ہریانہ کے اندر یہ گرے اکستیتی پیدا ہو اور دوسری لانڈ آٹر کے فرنٹ پہ سرکار بہت 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 طرح ایسا فضل رہی ہے یہ ہریانہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک جاٹ اندولن وہ اندولن پہلے بھی ہوتے رہے ہیں کبھی کوئی اندولن کبھی اندولن لیکن اکتیس اکتیس آدمیوں کے سرکار کے اوپر ایک بدنوہ داگ ہے اسی پرکار سے بہت ساری ایسی چیزیں رہی ہیں جو سرکار اچھی کر سکتی تھی اچھی کر سکتی تھی سکشاہ کے چھترم اچھا کام کیا خاص کر ٹیسرس ٹرانسپر کے معاملے پر دور جاں گیس ٹیسر کو ریگور نہیں کیا تو ٹیسر ٹرانسپر کی ایک اچھی پالیسی بنائی اس سے بلال صاحب آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سرکار اپنے ہزار دن کل پورا کرنے جا رہی ہے اور اس کو لے کر جشن کی تیاری بھی ہے اور کس طریقے سے کام ہوا ہے کون کون سی اپلبدیاں ہیں ان کو جن جن تک پہنچانے کی تیاری بھی ہے اسے آپ کس روپ میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو ہزار دن سرکار پورے کرنے جاری ہے اپنا جس طرح سے ابھی ان کے ایک منترے مہد ہے ابھی کہہ رہے تھے کہ ابھی بہت بڑا کارکرم ہوگا اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ بھئی کس طرح کا کارکرم کریں گے کن اپلبدیوں کا گنگان کریں گے جو ایک سو چوون وعدے انہوں نے جنتہ سے کیے جس کو سنگل پت کے طور پر بھی کہتے ہیں ان ایک سو چوون وعدوں میں ابھی کیونکہ بی جے بی کی طرف سے کوئی ہے نہیں میں انہی سے جواب لیتا کہ کون سے وعدے سرکار نے پورے کیا مجھے ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی جنتہ کے حق کی کوئی بعد یا جنتہ سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے جو ان میں سے کوئی وعدہ پورا کیا جیسا کہ انہوں نے پینشن کا وعدہ کیا کہ سرکار کے آتے ہم دو ہزار روپے پینشن دیں گے اور تو اور اور یہ جس طرح سے پچھلے دنوں میں یوریا کے کھات جو ہے تھانوں میں بٹا اس سے افسوس کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کسان کو سمیہ پر کھات نہیں ملا اور جس طرح سے پینشن ابھی ہمارے جو وچھلے سک موہدے ابھی جو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو پینشن کا جو پیسہ تھا ہمارے بھولے 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 کسانوں کے خاتوں میں سے اپنا اب نکال لیا اتنی زبردست لوٹ خسوٹ جس کا یہ کرپشن کے نام پر یہ کہہ دیں کہ بھئی دوسری سرکاروں پر جس طرح سے انہوں نے آروپ لگائے انہوں نے اپنے گریبان میں جھاکے نہیں دیکھا پرائیویٹ بینکوں کو جو ٹھیکا انہوں نے دیا کچھ اس میں سے ناماتر کا انہوں نے جنتہ کو ہمارے کسانوں کو واپس کیا اور صرف اور صرف جو انہوں نے انشورنس کے نام پر جو انہوں نے ہمارے کسانوں کو چلا وہ بھی ہوا جات پات میں باٹنے کا انہوں نے کام کیا اپنے ایک سو چوان وادوں کو بھول گئے ان کو تو یہ لگا کہ بھئی ہم جو سرکار میں آئے ہم کس طریقے سے بنے رہے سکتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں جنتہ کو کس طریقے سے بے اکوب بنا جائے اسی طریقے سے ان کے ایک سانسط سرعام ایک جاتی وشیس کو کھلن کھلا گالی دیتے ہیں ان کی پارٹی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں جات آرکشن کے نام پر اکتیس بتیس ہمارے ہریانہ کے نوجوان گولیوں سے بھون دیئے گئے کیا سرکار کا کام ہے اور کس طریقے سے جتمنانی کی دیاری ہے بلال صاحب بلال صاحب سوال آپ سے ہے سوال میرا آپ سے ہے آپ کس طریقے سے دیکھا جائے حالانکہ آپ ببخش میں ہیں تو سرکار کی آلوشن ہی آپ کریں گے کہ پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان ہزار دنوں میں پھر بھی کوئی ایسا کام آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ واقعی میں کہیں گے کہ ہاں اس سرکار نے یہ کام ضرور اچھا کیا ہے دیکھیں میند بھائی سب سے پہلے تو ایک بات بتاتا دوں یہ لوگ تنتر کی خوبصورتی ہے کہ وپکش میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سرکار کا ویروت کریں آپ ویبستہ کو سچارو بنانے میں سرکار کا اور میں جواب شروع کرنا چاہوں گا ساکت بھائی نے جس لہجے میں سوال پوچھا تھا ساکت بھائی نے پرشن کیا تھا کہ ہزار گیندے کھلنے کے بعد بھی سرکار کے بلے بازوں کی کیسٹی تھی ہے یہ تو سرکار کے بلے باز ہزار گیند کھلنے کے بعد بھی زیرو رن پر ریٹائر ڈیٹا اور پچھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے یہ لوگ یہ لوگ زیرو رن پر ریٹائر ڈیٹیں پچھ کے اوپر گھرے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی پچھ چھوڑنے پر یہ پچھ چھوڑنے کو راضی نہیں ہے اس کا مطلب انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے تو ایک ازار دن کے اندر کام ایک کام ضرور کیا بھائی چارے کے بیچ میں جو اتنی بڑی کھائیں انہوں نے خود دیا اریانہ پردیش کے لوگوں کو لیکن اریانہ پردیش کے لوگ ان کو معقول جواب دینے کا کام کریں گے ساکت بھائی ایک چیز اور دیکھیں اب انہوں نے ازار دنوں کے اندر ایک کام بکھو بھی کیا انہوں نے میٹنگ ایٹنگ اور چیٹنگ میٹنگ ایٹنگ اور چیٹنگ کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام کیا نہیں اریانہ پردیش جل گیا سارے ویشوب بھر نے اس کو دیکھا سموچھے بھارت کی نہیں میں پورے ویشوب کی بات کرتا ہوں ہریانہ پردیش کا جڑھانے کا کام انہوں نے کیا ہے اب پاردیر سیتہ کی بات کرتے ہیں متصر بھی بھاگ کے اندر نمبے ویکنسیاں نکلتی ہیں چھپن کوئی نوکر ہے چھانوکہ کوئی نوکری لگا دیتے ہیں نمبے ویکنسیاں ہوتی ہیں چھانوکہ کوئی نوکری لگا دیتے ہیں بسے خریدنے کے لیے ڈائی سو کروڑ روپے کا بجٹ میں پرافدان کیا جاتا ہے چھتیس بسے آتی ہیں بجٹ لیپس ہو جاتا ہے ایسے کام کرنے کا کام یہ کرتے ہیں ایک منتری جن کے پاس بجلی بھی بھاگ نہیں ہے کیونکہ بجلی بھی بھاگ کے منتری تو جواب دینے کی استطیمہ نہیں ہے دوسرے منتری سے کل باتے ہیں 24 گھنٹے بجلی دینے کا کام کرے ہیں یہ کس سے جھوٹ بولنے کا کام کرے ہیں یہ اپنے آپ سے نہیں اریانہ پردیش سے نہیں یہ لوگ تو بالکل اریانہ پردیش کو ڈھگنے کا کام کر رہے ہیں ایک چیز اور دیکھئے یہ اریانہ کے ایتوں کی بات کرنے کی بات کرتے ہیں پنجاب میں جاتے ہیں اریانہ پردیش کے وطمنتری اور اس پارٹی کا گوشنا پتر جاری کر کے آتے ہیں جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ایک بوند بھی پانی اریانہ پردیش کو دینے کا کام نہیں کریں گے یہ تو اریانہ پردیش کے گدار ہے جو وقتی جس سٹیٹس جس پردیش کے وطمنتری ہیں اور دوسری سٹیٹ کے اندر جس کے ساتھ ہمارا گتی رود ہے اور وہ کہتے ہیں ایک بوند بھی پانی اریانہ پردیش کو دینے کا وہ کام نہیں کریں گے اس کا گوشنا پتر جاری کرنے ہو جاتے ہیں یہ تو اریانہ پردیش کے اگردار ہے میں تو اگر بیجے پی پروقتہ ہیں بیٹھی ہوتی تو ان سے پوچھتا یہ کام گنا دیں میں تو بار بار ان کے پروقتہوں کو کھلی چنوتی دیتا ہوں ٹی وی چینل کے مادہم سے کہ 154 سنکل پنتر کے اندر تھے ایک ہزار دن پورے ہونے والے ہیں یہ بتا دیں اس میں سے کوئی بیس پچیس جو انہوں نے ابھی تک پون روپ سے پورے کرنے کا کام کیا ہو انہوں نے صرف ہریانہ پردیش کے لوگوں کو ڈھگنے کا کام کیا ہے رائی سپورٹ سکول کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے دو منتری ایک دم آمنے سامنے ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے پر آروپ پرتاروپ کرنے کا کام کرتے ہیں گھڑگاہوں مخیمنٹریwydd glue so he can tap his stole intention we can now قیشوگر وال جسے مخیمنٹریری سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی جو مخیمنٹری تو مخیمنٹریργی کو سپای دیس گھ sequel نے تو صرف ہریانا پردیش کو لوٹنے کا کام کیا ہے مائی پال جی جو مینی فیسٹو آپ نے بھی دیکھا ان مینی فیسٹو میں 154 جو وادے کیے گئے آپ کو لگتا ہے کہ فیزیبل تھے یہ سارے وادے یا پھر بس ایک لولی پاپ تھمانا تھا اور اس لئے تھما دیا کہ تین سال ہونے کو آ رہے ہیں سرکار کو لگے ان میں سے بہت کم ایسے وادے ہیں جو کہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں پورن روپ سے جس کو کہہ دیا جائے کہ پورا کر لیا گیا ہو کچھ وادے ایسے ہیں جو پورے کیے جا سکتے تھے سب سے بڑا وادے ہیں کہ یہ تھا جو سب سے بڑے ورک کو پرباہت کرتا تھا وہ تھا سوائمی ناطمہ کمیشن کی ریپورٹ کا لاغو کرنا اگر یہ فیزیبل نہیں تھا تو ان لوگوں نے ورطبان جو کرشی منتے ہریانا کے اس سمیے یہ وازبہ کے کسان مورچہ کے دیکھتے اور یہ ہریانا وہ ناندولن کرتے تھے ریلے روپتے تھے کپڑے اتار اتار کے بردرشن کرتے تھے وہ کرتے تھے اگر ایسا نہیں تھا تو کیا ان کو اس کو زبوز نہیں تھے کہ ہم بھی اس لاغو نہیں کر پائیں گے سوامی ناثن آئیو کی ریپورٹ تو بینا کینڈر کی سہمیتی کیا ہو ہی نہیں سکتا راج سرکار کیسے اس کو پورا کر سکتے ہیں ایک میں دس سیکنڈ محیپال جی ایک میٹ آپ سے بھی ایک گزار لوگ سبا کی کاروائی ابھی ریسنٹ کی میں بات کر رہا ہوں بھارت ورش کے کرشی منتری نے لکھت بلکل پسٹ کہہ دیا ہے کہ سوامی ناثن آئیو کی ریپورٹ کو لاغو نہیں کیا جا سکتا کوٹ کے اندر بھی انہوں نے افیڈیوٹ دے دیا ہے تو محیپال جی آپ تو براجنی تک وشلشک ہیں ورسوں سے اریانہ کے اوپر آپ نے بہت زانکار ہی آپ کو آپ مجھے بتائیں ایسے اس پرکار سے لوگوں کو تھگنے کی کیا آپ سکتا تھی جب یہ لوگ وہ کام کرنی سکتے تھے اریانہ پردیس کے جو آج کرشی منتری وہ ننگے بھی دن پھرا کر رکھتے تھے کی کسان کی آئے کو دگنا کرنے کا کام کریں گے لاغت کے اندر بہیک لگائے گا تو ڈیڈ لگانے کا کام کریں گے آج وہی لوگ کوٹ میں افیڈیوٹ دیتے ہیں کہ اس کو لاغو نہیں کیا جا سکتا اگر اس کو جنتہ کے ساتھ چھلاوا نہیں کہیں گے تو مہی پال جی کیا کہیں گے میں آپ اس بارے میں ارث چیستری بدا سکتے ہیں کہ ہم جو اس ٹائم پہ پرکورمنٹ ہم جتنی کرتے ہیں سرکار کے سرکاری جو خرید کتنی کرتے ہیں گیہوں کی یا پیڈی کی یا دوسری جنس کی اگر اس میں اگر ہم پچاس پرسند نہیں بڑھا سکتے چاریس پرسند ٹیس پرسند پینتیس پرسند اس تو بڑھا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں آج اگر ہم پانچ جب ہمارے دیش کے پردان منتری ویدیش میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ میں چھہزار روپے کوئنٹل داڑ خرید دوں گا آپ کے یہاں سے تو ہمارے کسان کو چھہزار روپے کوئنٹل دنے کیا بڑھای ہے تو سوال یہ کہ اگر ہم ورطمان میں اگر سرکار دس ہزار روپے یا بھی ہزار روپے کا وہ گیوں خریدتی ہے تو اس میں اگر پچیس ہزار روپے ہو جگا تو کسان کو فائدہ ہوا ایک منٹی ایک منٹی میری بات ٹھیک ہے آرہیں سر جب ہم بیپاریوں جب ہم بیپاریوں کے بریک لیے رکنا پڑے گا ٹھیک ہے سر آرہیں آپ کے پاس آرہیں آپ کے پاس بریک کے بعد ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے بریک کا وقت ہے جو دوٹر ہے